موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندوی آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر لیکن ابھی تک آپ اس بے بات چینل سے اگر جڑے نہیں ہیں تو ایک بار سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ڈسکریپشن میں ضرور جائیں وہاں پر ہم نے ایک لنک دی ہے اس کو ٹچ کریں اوپن کریں اور ہمارے چینل کی جتنی بھی ہو سکتا ہے فائننشیل مدد کریں ناظرین ملک شام میں ایک ایسا گاؤں ہے جسے عورتوں کا گاؤں یا عورتوں کا وطن کہا جاتا ہے جی ہاں وہاں مردوں کی انفی نہیں ہیں یہ گاؤں ان عورتوں کے لیے بنایا گیا جن کے شوہر شام میں جنگ اور خون خرابے میں مارے گئے ہیں اور اب ان عورتوں پر ہی گھر کی بچیوں کی بچوں کے ذمہ داری ہے اس گاؤں کا افتتاح ابھی پچیس نومبر کو عالمی یوم خواتین تشدد کے موقع پر کیا گیا یہ گاؤں اگرچہ کردوں کے زیر انتظام ہیں اسے عالمی اتحادی فوج کی مدد بھی حاصل ہے اس گاؤں میں تیس گھر خواتین کے لیے عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں بچیوں کا ایک پرائمری اسکول ایک ڈسپینسری ایک ہوم تھیٹر میوزیم پارک اور سبزیوں کی کاشت کے لیے ایک فارم بھی بنایا جا رہا ہے اور خواتین کی دودھ کی ضروریات کے لیے دو سو بکریاں بھی وہاں رکھی گئی ہیں امریکی صدر ڈونیل ٹرمپ نے ماسکو کے جانب سے یوکرین کے بحری جہازوں کو قبضے میں لینے پر جی ٹوینٹی کانفرنس میں اپنے روسی ہم منصب یعنی روسی صدر پوتن سے تیش شدہ ملقات منصوب کر دی اور ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی یہ معاملہ حل ہوتا ہے کانفرنس کے دوران کانفرنس کے دوران پوتن سے بامانی مذاکرات آگے بڑھا سکتے ہیں بتا دیں کہ پوتن نے روسی فورسس کا ذریعہ یوکرین کے جہازوں کو قبضے میں لینے کی تائید اور حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جہاز روس کی سمندری حدود میں داخل ہوئے تھے جس پر ٹرمپ نے اپنے اتحادی ملک کے خلاف ماسکو کی اس کاروائی پر تشفیش اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اب ہونے والی تیش شدہ روسی صدر سے ملقات کو بھی ٹرمپ نے ناراضگی میں کینسل کر دیا لیبیا کے جنوبی شہر غات کے قریب نامعلوم فضائی حملے میں دس دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں فوج نے یہ اطلاع دی ہے الجیریہ سرحد کے قریب پانچ مسلح گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنا کر نامعلوم لڑاکہ تیارے نے ان پر حملہ کر دیا مقامی میڈیا نے غات کے قریب سہرائی علاقے میں مسلح گاڑیوں کی مکمل طور پر جلے وے افراد کی فوٹوز بھی جاری کیا ہے فوجی دستہ حاصل کی جگہ پر پہنچ گیا اور کہا کہ ہمیں اس ویران شہرہ میں مکمل طور پر تباہ شدہ کاری اور لاشیں ملی ہے دس جلی وی لاشیں ملی ہے جو ممکنہ طور پر القاعدہ کے دہشتگردوں کی ہو سکتی ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ لیبیا کی فوج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے عراقی شہر کرکوپ میں واقعی ایک قدیم تاریخی مارکٹ تاریخی پرانا بازار القیسر میں بھیانک آگ لگنے سے دو سو سال پرانا یہ پورا بازار جل کر خاک ہو گیا ایک ارب ڈالر کے قریب نقصان بتایا جا رہا ہے تین سو پیسٹھ دکانی اور باویس گودام جل کر پوری طرح سے راکھ ہو گئے ہیں بازار میں موجود جویلری مارکٹ کے چیئرمین یونین اسماعیل حقی نے کہا کہ اس تاریخی بازار کو پری پلان منظم منصوبے کے تحت آگ لگائی گئی ہے اس کا مقصد صرف اس شہر کو اس تاریخی بازار سے محروم کرنا ہے القیسر یہ بازار اٹھرہ سو پانچ میں خلافت عثمانیہ کے دور میں قائم کیا گیا تھا یہ ایک تاریخی ورسہ اور کرکوک کی ثقافتی اور تہذیب کی علامت تھا جسے چند شر پسند اناثر نے آگ لگا کر غیر معمولی نقصان پہنچایا ہے پاکستان افغانستان کو چالیس ہزار ٹن گہوں تحفے میں دے گا وزیر خزانہ اصد عمر کی صدارت میں ای سی سی کی میٹنگ میں اس فیصلے کو منظوری دی گئی پاکستان کی معاشی کوارڈینیشن کمیٹی نے افغانستان کو ایک ارب تیرہتر کروڑ روپیہ مالیت کا چالیس ہزار ٹن گہوں تحفے میں دینا منظور کیا جیو نیوز کے مطابق کمیٹی نے بینظیر احمد دی تعاون پروگرام بی آئی ایس پی کے لیے پاکستانی غریب جلاوطینی فنڈ پی پی اے ایف کے تحت بی فنڈ جاری کرنے کی منظوری دی اس فیصلے کے تحت آٹھ کروڑ چھبیس لاکھ ڈالر تین لاکھ بیس ہزار بی ای ایس پی کارڈ ہولڈروں کو جالی کی جائے گی موسیقی